بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about advantages and disadvantages of vegetative propagation advantages and disadvantages دونوں چیزیں ہم نے سٹڈی کرنی ہے آپ نے advantages دیکھنے ہیں سب سے پہلے فائدے دیکھنے ہیں اور پھر بعد میں اس کے نقصان دیکھنے ہیں کہ آپ جو vegetative propagation کا method use کرتے ہو obviously اگر ہم use کرتے ہیں تو وہ artificial ہی ہوگا اسی کی ہم بات کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور اس کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں تو first of all ہم اس کے جائے وہ advantages دیکھنے ہیں کیا فائدہ ہوگا اگر آپ vegetative propagation کے ذریعے artificial vegetative propagation کے ذریعے کسی plant کو grow کرواتے ہو ہم کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اس کی کوئی بھی stem کی cutting لیتے ہو تو جو آپ کے پاس next new plant develop ہوتا ہے وہ بالکل کیسا ہوتا ہے identical to the parent plant identical to the اس کا مطلب بٹے اس کے اندر genetic variations آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں نہیں آتی میتے genetic variations نہیں آتی کیوں because the new plant is genetically identical to the parent plant parent plant سے وہ کیسا ہوتا ہے identical اس میں genetic variations تب آتی ہیں جب وہ sexual reproduction کے ذریعے reproduce کرتا ہے جب اس میں کوئی meiosis والی سائل ڈیویجن ہوتی ہیں تب اس میں genetic variations آتی ہیں لیکن ابھی تو اس میں mitosis ابھی اس میں کون سی سائل ڈیویجن ہوئی تھی mitosis ہوئی تھی ٹھیک ہے اس لئے اس کے اندر genetic variations نہیں آتی ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس plant کی variety کو آپ propagate کرنا چاہتے ہو وہی plant جو ہے وہ آپ grow کروا سکتے ہو کیا لکھ سکتے ہیں ہم کہ آپ جو suitable یا favorable characters ہیں favorable characters آپ ان کو کیا کروا سکتے ہو preserve کروا سکتے ہو کیا کروا سکتے ہو preserve کا مطلب یہ ہے کہ ایک generation میں تھے آپ نے ان کو transfer کروا دیا کس میں next generation میں پھر اسی طرح ان کو ugly next generation میں یہ بہت سکتے ہو اچھا کیا یہاں پہ ہم نے beach بنایا تھا کوئی pollination کرائی کوئی fertilization کروائی وہ کہتے ہیں there is no need of pollination or fertilization نہ تو آپ کو pollination کی ضرورت پڑی نہ آپ کو fertilization کی ضرورت پڑی ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے کہ pollination کے دوران time لگ جاتا ہے جب pollen grains transfer ہوں گے from one floor to another floor of the same plant یا different plant یا same floor کے اوپر چاہے self fertilization ہو self pollination ہو یا cross pollination ہو تو اس کے اندر pollination کا phenomena تو ہوگا ٹھیک ہے time تو لگے گا pollen grain transfer ہوں گے کچھ ضائع بھی ہوں گے تو ان ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی پڑا تھا کہ آپ ایک نیا پودا بیچ سے اگا رہے ہو اور ایک نیا پودا جو ہے وہ کسی دوسرے پلانٹ کی شاخ سے اگا رہے ہو تو کون سا پلانٹ جلدی سے بڑا ہو جاتا ہے شاخ والا شاخ والا ٹھیک ہے جو آپ برانچ سے جس کی آپ cutting لوگیں جو آپ نے vegetative propagation کے ذریعے grow کروایا ہے اس کی growth جو ہے وہ rapid ہوگی اس کی growth جو ہے وہ rapid ہوگی you can increase the number of plants number of plants کو جو ہے وہ آپ increase کر سکتے ہو at rapid rate at rapid rate ٹھیک ہے جلدی سے جو ہے وہ آپ number of plants کو کیا کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو اور same type of plants کو اور کس کو جو favorable characters ہیں جن کو آپ چاہتے ہو کہ یہ اچھے پلانٹ ہیں یہ نہیں کی نسل آگے چلے تو آپ انہی کو grow کروا ہوگے اور ان میں کوئی changes بھی وہ genetically identical ہوں گے کس جیسے ہوں گے اپنے parent plant جیسے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور بھی فائدہ ہے ایسے plants ہمارے پاس ایسے fruits کے plants specially جو seedless ہوں جو کیا ہوں seedless ہوں جن میں بیچ بنے ہی نا عام دور پر پودے کو کہاں سے اگایا جاتا ہے اس کے بیچ سے seed سے اور جس کا seed ہی نہ ہو تو اس کو کیسے آگیا ہوگائیں تو اس کو کون سے process کے ذریعے ہوگائیں گے vegetative propagation کے ذریعے کس کے ذریعے ہوگائیں گے vegetative propagation کے ذریعے we can propagate propagate کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑھانا پائے تک میل تک پہنچانا ہم propagate کر سکتے ہیں کس کو seedless variety کو کس کو seedless variety اور seedless variety ہی ہم آگے کیا کروائیں گے پھر produce کروائیں گے ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر گاوہ جو ہے امرود seedless آ چکے ہیں اسی طرح اورنج گریپس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے گریپس آپ نے پڑھا تھا کہ parthino genesis ہوتی ہے آپ پڑھو گے parthino carpi without fertilization بھی نہیں ہوگی آپ کے پاس بیچ تو بنے گئی نہیں بیچ تو بنے گئی نہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے جو ہے ڈوانٹیجز ہیں ایک تو جنیٹک ویرییشنز نہیں آتی جنیٹک ویرییشنز نہیں آتی جیسا پیرٹ پلانٹ ہوتے ہیں ویسے ہی آگے نیو آگے ڈاکٹر پلانٹس ہو جائیں سارے سیمیلرلی فیوریبل کریکٹرز جو ہیں ان کو آپ کیا کروائے لیتے ہو پریزر کروائے لیتے ہو اپنی ورزی کی جو خصوصیات ہیں ان کو تبدیل ہونے نہیں دیتے پولینیشن اور فرٹیلیزیشن سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے نمبر آف بلانٹس کو آپ نے ریپیڈ ریٹ بے انکریز کروانا ہو بڑھانا ہو تو تب بھی کون سا میتھڈ بیسٹ ہے ویجیٹیٹی پروپاگیشن اسی طرح سیڈ لیس ورائیٹی ہے اگر ان کو پروپاگیش کروانا ہو تو تب بھی ہم کس کو یوز کرتے ہیں اب اسی کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ڈس اڈوانٹیجز بھی ہیں نقصانات بھی ہیں کیا ڈس اڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر لمحے ہمارے محول میں کیا آ رہی ہے چینج ہر لمحے ہمارا محول کیا ہوتا رہتا ہے ایبن کہ ہم بھی ہر لمحے کیا ہو رہے ہوتے ہیں چینج ہو رہے ہوتے ہیں آپ ڈیلی شیشہ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم تو چینج ہی نہیں ہو رہے لیکن آپ اپنے بچپن کے اور اپنے بچپن کے اور اپنے بچپن کے اٹھا کے دیکھنے میں دی ہوتی ہے نہیں اچھا اب ڈس اڈوانٹیجز کے اندر اگر دیکھو تو بلکل وہی بات کہ پلانٹس کے اندر جنیٹک ویریشنز آتی ہیں ویجیٹیٹی پروپکیشن کے صرف یا نہیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنیٹک ویریشنز نہیں آئیں گی تو وہ پلانٹس اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ وہ بدلتے ہوئے محول میں اپنے آپ کو زندہ رکھیں بدلتے ہوئے محول میں کہ جنیٹک ویریشنز جنیٹک ویریشنز نہیں ہوتی تو اس لیے یہ ہمارے لیے کیا ہے ایک نقصان ہے ایک طرف فائدہ بھی تھا کہ فیوریبل کریکٹرز جو ہمارے کریکٹر آف انڈرسٹ ہیں ان کو ہم بچا لیتے ہیں لیکن اصل میں اس کا ہمیں کیا ہے نقصان ہے کیا نقصان ہے وہ دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ کروپ سپیسیفک یا سپیسیفک ڈیزیزز جو ہوتی ہیں اگر وہ انکھوں لکھ لیتے ہیں لیٹ آپ کے پاس عام کا باغ ہے اور اس میں ایک سپیسیفک ٹائپ ہے جو آپ نے گروہ کروای ہوئی ہے اگر اس میں کسی ایک پلانٹ کو ڈیزیز ہوتی ہے اگر کسی ایک پلانٹ کو ڈیزیز ہوتی ہے سارے پلانٹ بلکل کس جیسے ہیں اسی ایک پلانٹ جیسے ہیں نا کیونکہ آپ نے کس پروسس کے ذریعے گروہ کروایا ہوئے ہیں ویجیٹیٹیو پروپگیشن کے ذریعے گروہ کروایا ہوئے ہیں اگر وہ آپ کے ایک پلانٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں آپ کے تمام پلانٹ کو وہ ڈیزیز ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیزیز سپیسیفک ہوتے ہیں ایک آپ کی بکنے پروپر ورڈ لیکھ ہے سپیشیز سپیسیفک ڈیزیزز کہ ہر سپیشیز کی جو ڈیزیزز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں سپیسیفک تو جو سپیشیز سپیسیفک ڈیزیزز ہیں اس میں ہمیں فائدہ نقصان ہے اگر وہ ڈیفرنٹ پلانٹس ہوتے ہیں چلو مہنگو کا آپ کے پاس جو ہے وہ گارڈن ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی تو سپیسیفک ایک ورائیٹی کو جب وہ ڈیزیز ہو جاتی باقی ورائیٹیز آپ کی بچ جاتی ہیں اس ڈیزیز سے لیکن ابھی تو آپ نے تو تمام پلانٹس جنیٹیکلی کیا ہیں ایڈینٹیکل ہیں ایک جیسے ہیں تو اگر ایک پلانٹ کو وہ ڈیزیز ہوگی تو وہ کس کو بھی ہو جائے گی تمام پلانٹس کو ہو جائے گی تو جو سپیسیز سپیسیفک ڈیزیزز ہوتی ہیں کیوں ڈیسٹرائی کر رہی ہیں کیونکہ ان میں جنیٹیک ورییشنز نہیں ہیں ان میں جنیٹیک ورییشنز نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کچھ ویڈیٹیو پروپوگیشن کی اور کیا ہیں ڈیس اڈوانٹیجز بھی ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں ڈیس اڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں پیچ نمبر ہے سیونٹی سکس ایڈوانٹیجز ویڈیٹیو پروپوگیشن سکتے ہیں has some advantages and disadvantages as well advantages کیا کیا ہو سکتے ہیں the offsprings produced through vegetative propagation ایسے جاندار جو vegetative propagation کے نتیجے میں produce ہوں گے are genetically identical وہ کیسے ہوں گے genetically ان میں کوئی genetic variations نہیں ہوں گی therefore اسی بنیاد پہ the beneficial characters جو فائدہ مند خصوصیات ہیں جو favorable characters ہیں can be preserved can be preserved similarly in vegetative propagation there is no need of any mechanism of pollination کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو it also increase the number of plants at rapid rate اگر آپ نے number of plants کو تیزی سے بڑھانا ہے تو آپ کون سا method use کرو گے vegetative propagation similarly وہ کہتا ہے the organs of vegetative propagation جو vegetative propagation کے ذریعے آپ plants کے organ پر use کرواتے ہو enable many plants to pass over unfavorable condition to pass over دیکھو آپ کیسی خصوصیات کو like کرتے ہو ایسے پلانٹس ہوں جو کوئی بھی ڈیزیز آجے تو ان کے اوپر اٹیک کر دیں یا ایسے پلانٹس کو آپ اپنا فیوریٹ بناوگے کہ جو کوئی بھی ڈیزیز آجے تو ان کو کوئی فرق نہ پڑے ایسے پلانٹس کو پریفر کروگے تو وہ جو خصوصیات ہوں گی جو ڈیزیز ریزیسٹنٹ پروپرٹیز ہیں ان میں کیا ہوتی ہیں اب سائنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیزیز ریزیسٹنٹ جینز ہیں وہ انزرٹ کر دیں پلانٹس کے اندر جو جنیٹک انجینرنگ ہم پڑھیں گے اس میں یہی چیزیں پڑھیں گے ہم پلانٹس کو اس کابل بنا رہے ہیں کہ ان بیلٹ ان کے اندر جا وہ ڈیزیزز کی اگینسٹ ریزیسٹنس ہو ریزیسٹنس ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فیوریبل کریکٹرز وہ ہی ہوں گی کہ جو آپ کے پاس پلانٹ ہیں ان کو جلدی سے وہ ڈیزیز سٹیٹ میں نہ جا سکیں ان کو بیماری نہ ہو سکیں چلیں پلانٹس بیرنگ سیڈلیس فروٹس ایسے پلانٹس جن کے اندر کیا ہوتے ہیں سیڈلیس فروٹس ہوتے ہیں کین بی گرون آن لی بائے بیجی جی 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 آپ کے پاس پلانٹ دو نوٹ جنیٹک ویریشن ان پلانٹس میں جنیٹک ویریشن محروسی تبدیلیاں جہاں وراثتی تبدیلیاں نہیں ہوتی سپیشیز سپیسیفک ڈیزیز جو خاص سپیشیز کے لیے بیماری ہے کن اٹیک اور دس کن ریزلٹ انٹائر آپ کی پوری فصل جائے وہ کیا ہو سکتی ہے تباہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس ہول ٹاپک میں آپ کا گوگرسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھول سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ